سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ حکومت بہت لاہت کا شکار حکومت نے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ نے فیض آباد پر کنٹینرز لگانا شروع کر دیئے ہیں فیض آباد پر بڑی کنٹینرز پہنچا دیئے گئے ہیں اسلام آباد میں ہیوی مرفینری کے ذریعے کنٹینرز لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بولیوز کی سکرین پر اسلام آباد انتظامیہ نے فیض آباد پر کنٹینرز لگانا شروع کر دیئے ہیں حکومت بہت لاہت کا شکار ہے فیض آباد پر بڑی تعداد میں کنٹینرز کا پہاڑ پہنچا دیا گیا ہے اور یہ صبح کے مناظر ہے بولیوز کی سکرین پر رات گئے سے یہ کنٹینرز پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد کو نو گو ایریا بنایا جارہا ہے ریڈ سون کے اعتراف خالدر تھارے لگائی جارہی ہیں اور یہ کنٹینرز کا پہاڑ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بولیوز کی سکرین پر رات گئے سے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب صبح ہو گئی ہے فیض آباد پر بڑی تعداد میں کنٹینرز پہنچا دیئے گئے ہیں اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بولیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت بھاقلاہت کا شکار ہے کپتان کے لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی یہ تمام تر مناظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بولیوز کی سکرین پر مزید جانے تھے اسلامباد سے میں جوائن کیا ہے نمائندہ بولیوز راوڑ زبان سے جی راوڑ زبان بٹائے گا کہ اب صبح ہو گئی ہے رات سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کنٹینرز پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے ابھی کے مناظر دیکھ رہے ہیں جی صبح ہو گئی ہے لیکن جو کنٹینرز پہنچانے کا سلسلہ رات گئے جاری تھا وہ ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی آپ کو اسلامباد کی سڑکوں پر کنٹینرز نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب وہ فیضہ باد نہیں بلکہ کئی اور مقامات پر جو ہے رکھے جا رہے ہیں حکومت کی مقلات کا انزازہ آپ اس تیسے لگا سکتے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے ممکنہ تجاج کا اعلان نہیں کیا گیا کسی قسم کے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا گیا تو حکومت نے پہلے سی جو کاروائیاں تیز کر دی ہیں گزشہ رول بھی حکومت کی طرح سے ایک اجلاس ہوا جس میں واضح طور پر پیغام دیا گیا اور واقعی وضعہ کے جو بیانات آ رہے ہیں ان سے واضح پیغام پی ٹی آئی کے اور قیادت کو دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے جو ہے اتجاج اور اس سے بھرپور قسم سے نفتا جائے گا وزیر داخلہ جو ہیں ان کے بھی جائرانہ قسم کے بیانات آف سن چکے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے شیل تھے انہی کھائے جائیں گے اور جو غلصہ روجبی اجلاس ہے اس میں یہی کہا گیا یہ اسی سلسلی کے ایک کڑی ہے کہ اسلام آباد کی جو داخلی مقامات ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں کنٹینر کے پہاڑ کھڑی کر دی گئے اتنی بڑی تعداد میں شاید ہی کنٹینر کبھی آئے ہوں لیکن اب کنٹینر جو ہے پہلے ابھی پی ٹی آئی کے جو لانگ مات کی کال نہیں دی گئی ابھی تاریخ کی اناؤنس نہیں کی تو سے پہلے ہی جو ہے کنٹینر جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے جو اسلام آباد اور رالپینڈی جڑوان شہروں کے مین مقامات جو فیضہ آباد فلائی اوور کے اوپر کھڑا ہوں فیضہ آباد جو مین رستہ ہے جسے اسلام آباد اور رالپینڈی کے دوران جو ہے ایک بریج کا کردار ادا کرتا ہے بریتعداد میں لوگ جو ہے رالپینڈی اسلام آباد سے ایک دوسرے کے شہروں میں جاتے ہیں یہی رستہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس اس رستے کے اوپر جو بریتعداد میں کنٹینر لگا دی گئے رات گئے جو ہے بھاری مشینری کی موجودگی میں یہ کنٹینر لگانے کے سلسلہ شروع ہوا جو ابھی صبح تک جاری رہا ابھی بھی ایک کا دھکا جو ہے کنٹینر آ رہے ہیں کنٹینر لگانے سلسلہ جاری ہے اسلام آباد کی جو داخلی مقامات کی بات کی جو جی ٹی روڈ سے جو آنے والا رستہ اسلام آباد کا ٹی چوک ہے جو مقام ہے وہاں پر بڑی تعداد میں کنٹینر پہنچا دی گئے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی ہے چھبیس نمبر چنگی اور ترنول فاٹک پتہ وہاں پر بھی کنٹینر پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے بڑی بڑی تعداد میں کنٹینر پہنچا جا رہے ہیں اس سے علاوہ اگر بات کی جائے دھوکری چوک دھوکری چوک کے پاس بھی جو ہے بڑی تعداد میں کنٹینر موجود ہیں ریڈ زون کو پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے وہاں پر جو ہے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں خند کے کھو دی جا رہی ہیں گیٹ بنایا جا رہے ہیں مخلی قسم جو حربے استعمال کیا جا رہے ہیں تو یہ یہ حکومت کی طرف سے واضح پیغام ہے پی ٹی آئی کو کہ کسی بھی قسم کا جو ہے تجازت کی حرگز جازت نہیں جائے گی لانگ مات دھرنے کی جازت نہیں دی جائے گی یہ تو اسلامباد کا مقام ہے ایک طرف تو حکومت دعوے کرتی ہے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جمہوریت جمہوری حکومت ہے جمہوریت کا حسن ہے اور سب کے تجازت کا حق ہے لیکن دوسری طرف جو ہے ابھی تجازت سے پہلے ہی اس طرح کے حربے استعمال کی جا رہے ہیں بچوں کو کافی مشکلات ہے جو سکول جا رہے ہیں لوگ بڑے اس طرح کا شکار ہیں وہ ہم سے آ کے بار پر پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے کنٹینر پوچھا دی گئے ہیں کیونکہ جو بچے اپنے ماں پر جو والدین اپنے بچوں کو سکول چھوڑے جا رہے ہیں وہ پریشانی کے عالم میں آ رہے ہیں ہم سے پوچھ رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح لینے جائیں گے اکثر تو اپنے بچوں کو لے کے واپس چلے گئے ہیں تو دوسری طرف لوگوں کے یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ جو شہریوں کو جو سولیات میاں کریں ان کی میاں کریں ان کی مشکلات اور مسائل کا حل تلاش کریں لیکن یہاں پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہریوں کے لیے حکومت خود ہی مشکلات پیدا کر رہی ہے اپوزیشن نے ابھی اعلان نہیں کیا اپوزیشن نے کسی قسم کے مشکلات نہیں کیا لیکن یہ حکومت کی طرح سے جو ہے مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں جگہ جگہ کنٹینر رکھ دی گئے ہیں میرے اکب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تدار میں کنٹینر یہاں پر موجود ہیں کنٹینر کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے اور اسلامباد اس طرح کا مندر پیش کر رہا ہے کہ جسے کوئی ٹرائی پورٹ تو کنٹینر بہت بڑی تدار میں پہنچ چکے ہیں اسلامباد کے علاوہ اگر بات کیا اسلامباد کے داخلی مقامات ہیں وہاں پر بھی کنٹینر پہنچانے کا سفتہ جاری ہے تو یہ حکومت کی طرح سے ایک طرح سے کھلی طور پر پی ٹی آئی کو واضح دھمکی دی جاری ہے کہ کسی بھی قسم کے اتجاج کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی دوسری طرح ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اور ترین سخت ترین اکمات جاری کر دی ہیں کہ جیسی پی ٹی آئی کی چیرمین عمران خان کی طرح سے اتجاج کی لانگ مارٹ کی کال دی جاتی ہے تو پکڑ دکڑ کا صحصہ بھی شروع کر دیا جائے گا اور لوگوں کو جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے جو اہم دہنمائیں ہیں ان کی پکڑ دکڑ کا صحصہ بھی شروع کر دیا جائے گا تو اسلام وفاقی دلکومن اسلام آباد میں حالات دن با دن کسی اور نہیت کی طرف جا رہے ہیں اور جس طرح سے نظر آ رہے ہیں جس طرح بیان دیے جا رہے ہیں تو یہ حکومت خود اشتیال دلا رہی ہے لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور حکومت جو ہے پیلسی جو ہے اسٹال دلا کے جو ہے بارہ مئی اور جو اس کے علاوہ جو ہے مارڈر تاؤن جیسے سانیات جو رنما ہوئے ان کی طرف جانے کی سوچی سکیم بیرائی جا رہی ہے تو دوسری طرح شہری بھی بڑے پرشان ہے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ حکومت ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو سولیات میں اثر کر ان کے مسائل کا حل تلاش کریں لیکن یہاں عجب غضب کی غضب کہانی ہے کہ حکومت جو ہے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ یہ مناظر آپ کو بولیوں اس کی سکرین پر دکھا رہے ہیں رات گئے سے ہی اسلام آباد میں کنٹینرز پہنچانے کا سلسلہ جا رہی ہے اور حکومت خوف زدہ ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے پیشن ازر کسی بھی سیچوئیشن سے بچنے کے لیے یہ تمام تر جو ہے ہٹکند حکومت کی جانب سے کیا جا رہے ہیں منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات ترس پچے ہیں صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے